کرونا کی شدت میں کمی کے باوجود ہسپٹل سے رجوع ہونے والے شہریوں میں خوف کم نہیں ہوا تمام تر احتیاطی اقتامات کے باوجود ہسپٹل سے رجوع ہونے والے شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے پنجا گھٹا نیمز ہسپٹل میں ڈائلیسس کے مریض اس معاملے میں بہت زیادہ تشویش کا شکار ہے اسی وارڈ سے متصل کوویڈ وارڈ کے سبب مریضوں میں خوف پایا جاتا ہے ہسپٹل کی پرانی مارت کے اولڈ آئی سی او ڈائلیسس کی خدمات انجام دی جا رہی ہے اس وارڈ کے ذریعے ہزاروں مریض مستفید ہوئے اس وارڈ سے متصل کوویڈ ایڈمیشن روم پایا جاتا ہے جس کے سبب کوویڈ کے علاج کے لیے آنے والے مریض ڈائلیسس وارڈ کے سامنے انتظار کرتے ہیں اور ان مریضوں کا انتظار دوسرے مریضوں کے لیے خوف کا سبب بنا ہوا ہے اس کے علاوہ مریضوں کے ہمراہ آنے والے شہریوں کو بھی وائرس کا خوف پریشان کر رہا ہے اکثر کوویڈ کے مریض بھی انہی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں جہاں عام شہری و دیگر امراض کا شکار مرز بیٹھتے ہیں جس کے سبب عام شہریوں میں وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ اور خوف بڑھ گیا ہے ان حالات میں ایک مرز کے علاج کے لیے ہسپٹل پہنچنے والے مریضوں کو دوسرے امراض کا خطرہ بڑھ گیا ہے ہسپٹل انتظامیہ کے مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے سبب خطرناک نتائج آمد کے منتظر ہے کوویڈ مریضوں کے لیے علاہدہ مخام اور وارڈ کو مقرر کرنے سے ایسے خطرات سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے لیکن ہسپٹل انتظامیہ کی جانب ادم توجہ ان کے مجرمانہ غفلت کو آشکار کر رہا ہے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلہ اور احتیاط کو اولین ترجیح دینے کی دعائی دینے والے ہسپٹل ہی میں لاپرواہی کی جا رہی ہے ڈیالیسز کے مریضوں اور ان کے رشتداروں کا کہنا ہے کہ کوویڈ سے احتیاط کو علاج خرار دینے والے ہسپٹل ہی لاپرواہی کرتے ہوئے مریضوں کو جانبوچ کر بیماری کے دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں اس کے علاوہ وارڈ کی ادم کشادگی بھی خوف کا سبب بن گئی ہے جبکہ اس راستے ہی میں مر آئی سی ٹی سکین آرگیشری سے فائدہ حاصل کرنے والے مریض بھی انہی راستے پر انحصار رکھتے ہیں کوویڈ متاثرین کو ایڈمیشن کے لیے بھی اسی راستے پر تول انتظار کرنا پڑتا ہے